یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے جنموں کا سنگم ہے یہ آئیکونک گانا جب بھی سنائی دیتا ہے تو شارو خان اور سلمان خان کی آئیکونک فلم کرن ارجن کی یاد آ جاتی ہے جس میں دونوں کی ماں کے روپ میں راکھے گلزار بہترین ابھنے کرتی ہوئی نظر آئیں اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بھائی کا کردار بکھو بھی نبھاتے نظر آئے ساتھ ہی فلم میں کاجول اور ممتا کلکرنی بھی ان کی ہیرونیوں کے روپ میں بہترین پردشن کرتی نظر آئی تھی یوں تو آج اس فلم کو کافی سمیہ ہو چکا ہے پر آج جب بھی درشک اس فلم کو دیکھتے ہیں تو فلم تازگی سے بھرپور دکھائی دیتی ہے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ خبروں کے بطابق جلد ہی اس فلم کا پارٹ ٹو آنے والا ہے یعنی کی کرن ارجن ٹو مووی ہمیں جلد ہی دیکھنی کو ملنے والی ہے آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے سیکوئل سے جڑی سب ہی جانکاری دینے والے ہیں کہ آخر کون سی ہوگی اس میں سٹا کاسٹ کیا کہانی ہوگی اور فلم کب تک آئے گی اگر آپ بھی فلم سے جڑی ان سبھی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنی رہیے اور ساتھ اس فلم کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال انیس سو پنچانوے میں آئی راکیش روشن دوارہ نردیشت کی گئی فلم کرن ارجن سلمان خان اور شارو خان کی سب سے یادگار فلم میں سے ایک تھی فلم کی کہانی پونر جنم اور بدلے کی کہانی تھی جسے ان دونوں نے ہی بہت اچھے سے پردے پر اتارا تھا ان دونوں نے فلم میں دو بھائیوں کے بیچ کا پیار اور کنیکشن کو بہت ہی سندرتہ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا وہیں دونوں کی ماں کے روپ میں راکی گلزار نے اپنے بچوں کے پرتی ایک ماں کی بھاونہ کو بہال کیا ان کے علاوہ فلم کی ہیروین کے روپ میں ممتا کلکرنی اور کاجول نے بھی اپنی اہم بھومی کا نبھائی انہی سب کی پردیشن کے چلتے فلم کی شاندار کہانی اور سندر گانونی درشکوں کا خود دل جیتا اور ان سب ہی نے اس فلم کو یادگار فلم بنا دیا ورتبان میں اسی فلم کو پورے پچیس سال ہو گئے ہیں اور خبریں ہیں کہ فلم کے نردیشک راکیش روشن جلدھی فلم کا سیکھوئل لانے والے ہیں جس کا نام بھی انہوں نے کرن ارجن ٹو ہی رکھا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم کی کہانی پر کام شروع ہو چکا ہے اور خبریں ہیں کہ فلم کی کہانی دو موڈرن زبانے کے بھائیوں کی ہوگی جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پر ان کی آدرشما ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے وہ دونوں ایک ہونا بھی چاہیں گے پر کئی پرستطیاں انہیں ہر بار الگ کر دیں گی فلم میں دکھایا جائے گا کہ کیسے ان کی ماں کا پیار انہیں ایک کرتا ہے اسی پر فلم کی کہانی ہوگی پر یہی کہانی ہوگی ابھی کنفرم نہیں ہے وہیں بات کریں فلم کی سٹار کاسٹ کی تو دو بھائیوں کے روپ میں پچھلی فلم میں شارو خان اور سلمان خان تھے پر خبریں ہیں کہ راکیش روشن نے اس بار دو بھائیوں کے روپ میں اجھے دیوگن اور اکشہ کمار کو کاسٹ کیا ہے وہیں فلم کی ہیروین کے روپ میں اجھے دیوگن کے اوپوزٹ کاجول اور اکشہ کمار کے اوپوزٹ ہیمانشی خورانہ کا نام سجیسٹ ہوا ہے اب بات کریں کرن ارجن کی ماں کی تو ماں کی منتہ کو پردے پر جیویت کرنے والی راکھے گلزار تو اب اس بولیورڈ انڈسٹری سے سنیاس لے چکی ہیں تو اب ان کی جگہ کرن ارجن کی ماں کے رول میں ایکٹریس رامیہ کرشنن نظر آئیں گی جنہوں نے باہو بلی میں ایک ماں کا کردار بہت ہی اچھے سے نبھایا تھا پر ابھی ان میں سے کسی نے بھی فلم میں کام کرنے کے لیے کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے ساتھ ہی فلم کی کہانی پر بھی کام چل رہا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ فلم کو آنے میں ابھی کافی سمیں لگ سکتا ہے پر ابھی سے ہی کرن ارجن کے فینس اس کے سیکول کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلم کے سیکول کے لیے چنی گئی سٹارز کاسٹ اور ساتھ ہی بولوڈ سے جڑی ایسی مسالیدار خبروں کو جانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں